باقی ایک تو کھڑے اتنے بڑے بڑے میں نے یہاں سے اوپر جانا ہے آپ نے ہلو قائز بلکم تو بھائنی بلوگ ایک کو انہیں آدین ایک کو انہیں ویڈیو کیا تھی میرے یوٹیوب فیملی ہوپ کرتا ہوں سب بڑی آنگے اور سنے بھی چاہیے باقی تمہارا بھائی بھی ایک دم مرس تو راج کی بلوگ کی شکلات ہو رہی اپنی گھرتے کچھ اس طرح کی جگہ پہ لگ رکھی اپنی انٹار بھائی باقی اپنے پرانے موٹو بلوگنگ سیٹ اپ کو کچھ اس طرح کا حال رکھا انہیں ایک بھائی کچھ اس طرح کا تھوڑا بھگندا ہو رکھا ہے میں نے صاف نیکیس کی پیڈنگ کی رہا ریموو کر کے ایک دن واش کروں اس کو بات پہلے یہاں سے نکلتے ہیں چلتے ہیں پیٹرول بھی کم ہے پیٹرول کلوانا ہے لگاتے ہیں موٹو بلوگنگ سیٹ اپ اور بناتے ہیں پیٹرول موٹو بلوگنگ سیٹ اپ کے ایک پیال سا موٹو بلوگنگ سیٹ اپ کو سیدھا روڈ پہ ہی بھائی لوگ میں بھی آ چکا ہوں سیٹا یہاں سے روڈ میں اور نکلتے ہیں بھائی کھترناک والا آف روڈ اور بھائی لوگ کیا ہی کھترناک گرمی ہو رکھی آج بھائی صاحب ایک نمبر دوب لگ رہی ہے پہلے تو جلتے ہیں پیٹرول دلانے پیٹرول برا ہو گیا ہے ورڈیک تک ختم کیوں کہ میں گھمتا بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کے وجہ سے روز ختم ہو جانتا ہے ایک تو اس کی ایبر وگ پیٹرول بھی سیٹ اپ اور ٹھوڑا بہت زیادہ رکھی ہے کیونکہ لگتا ہے کہ بارش بہت ٹائم سے نہیں ہوئی ہے جس کے وجہ سے زیادہ گرمی ہو رکھی ہے باکی پیٹرول بھی ڈلوانا ہے اور تھوڑا بہت کام بھی آ یہاں اوپر باقی میں نے اس کے میرے اور بیو تو آر دی تھے بھٹے آر تھوڑے بہت دین ساڈین چیز میل رہے ہیں مجھے کیونکہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے بہت بار سینو جاتا ہے کہ لگتے لگتے بچتی ہے مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے بار بار پیچھے باقی ایک تو کھڑے اتنے بڑے بڑے میں نے یہاں سے اوپر جانا ہے آپ نے کہا جانا ہے نہیں میں یہاں ہوں گا باقی یہاں پہ لیفٹ مانگ رہے تھے لیکن انہوں نے زیادہ اوپر جانا تھا میں نے یہی پہ تھوڑا یہاں سے اندر ہو جانا ہے ایلتی والی سائٹ اس کی وجہ سے میں نے بھائی لیفٹ نہیں دیا ان کو جتنی بھی بار میرے سے لوگ انہیں لیفٹ مانگی ہے کوئی بھی لیفٹ مانگتا ہے تو بھائی میں دے ہی دے تو باقی بھائی یہاں کی روڑ کا تو بہت ہی برا حال ہے یہ پتہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہوگی چلنے کا تھوڑا بہت مزا آئے گا بہت ہی زیادہ خراب روڑ ہے ایک تو اس کے سسپنشن بھی خراب رکھے ہیں بہت زیادہ آواز کرتی ہے کھڑو میں بھائی صاحب یہاں ہوں رکھی ہے گرمی ایک نمبر اور ہمیں جانا ہے یہاں سے اندر والی سائیڈ بھائی روڑ کا کیا ہی برا حال ہے بھائی صاحب ایک نمبر بھائی کیا ہی گنڈی روڑ ہے بھائی کیا ہی گنڈی روڑ ہے مطلب کچھ بھی سبھائی لوگ یہ لگ رکھیں انٹارک بھائی یہاں پہ تھوڑا بہت کام تھا ایتھی میں وہ تو ہو گیا پس یہاں سے نکلتے ہیں اب آگے پیٹرول بھی تلوانا ہے پیٹرول پورا ہو گیا ختم اور یہاں کی روڑ بھائی خراب ہے ایک پر یہ چک کرو دوپ لگ رہی ہے بھائی موہ کے اوپر لیکن میرا وائزر جو ہے وہ تنٹیڈ ہے بلیک کلر کا جس کے وجہ سے میری آنکھوں میں لائٹ سوٹی کم پڑتی ہے وہ بات اللہ کہ اس میں سے کھٹے نہیں دکھتے بھائی اتنے بڑے بڑے کھٹے پڑ رکھے یہاں پہ بھائی صاحب کیا ہی خطرناک کھڑے اور آگے سے بھائی ٹرک آ رہا ہے خطرناک سپیڈ میں تھوڑا سائٹ ہی رہتے ہیں ان سے ہوں میری بھائی روڈ 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 چاہی کیونکہ روڑ کا بہت زیادہ برحال ہے کیونکہ اینچو تو فالتو میں کوئی سین ہو جائے گا کھڑے میں پڑھ کر ٹوٹے گی تو فائدہ نہیں ہے تیز بگانے کا باقی یہ چیک کرو بلکل سامنے کھڑا آ جاتا ہے ایک دم سے تو بھائی لوگ یہاں پٹ رہا ہے پیٹرول اپ کرتا ہوں اب دو پوئنٹ چڑھ دیں یار اور بھائی لوگ ابھی میں آف روڈ کر کے آئے ہیں اور اتنا آف روڈ کرنے کے بعد سپیڈ میں تو چڑھانی ملتی ہے نا باقی میں اتنی ہی فاسٹی چلتا جتنی کنٹرول میں رہتی اتنی چلتا ہوں زائدہ ہائی پر رائٹ کرتا نہیں ہوں اور بھائی لوگ یہاں پہ جو گرمی ہو رہی ہے نا خطرناک طریقے سے بھائی صاحب شاید چھے سیٹی ہے اسی لئے صاحب یہاں پہ واپنی سے آف روڈ ہے یہ روڈ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے ہر بار لاسٹ ٹام آئے تھا تو یہاں سے تو بلکل نہیں ٹھیک تھی اور ابھی کیا حال اور رکھا ہے اس کا یہ چیک کرو کیا خطرناک پر بھائی لوگ اس روڈ کی بھی بہت زیادہ بہت رہا ہو رکھا ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے خط ہیں روٹ رکھیں بھائی صاحب بہت زیادہ گندی روڑ ہے اور بھائی صاحب کیا ہی گندی روڑ ہے گلتی کر کے سیڈ آ گیا بھائی صاحب کیا ہماری صاحب کیا ہماری صاحب کیا ہی گندی روڑ ہے